آئی بلوگ میں بھی آلموس جو ریٹ ہے وہ اسی لاکھ رپے سے شروع ہوتا ہے اور تقریبا نبی لاکھ رپے کے دمیان آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ پلوڈ مل جاتا ہے اس میں یہ کاؤسٹ آف لینڈ ریٹ ہے ناظرین کئی کسٹمر جو ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے ریٹ یہ بتایا تھا پھر آپ ڈیولمنٹ چارجز کی بات کر رہے ہیں تو میں دسمر لگی بات کر لیں پودیشن ایریہ میں تقریبا سنتالیس اٹالیس سے پچپن لاکھ رپے کی ریج میں کاؤسٹ آف لینڈ میں ایز تالیس اٹالیس سے پچپن لاکھ میں ایزی لی پلوڈ مل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ آسی بن سار پاکستان پاپٹی سے کروڑ و درود و سلام حررت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارک پر دوستو تقریبا ایک ماہ کے بعد آجم بی ایچ اے ملتان کا بلوگ وائز آپ کو وی لوگ آپ کو دینے لگے ہیں دیکھئے گا جس طرح بھی ریڈ ہوتے ہیں اس لیے مارکٹ کی جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا صورتحال ہے کسی علیہ میں تو ڈی ایچ اے ملتان کی طرف چلتے ہیں نقشے کے اوپر اور آپ کو میں چیدہ چیدہ بلوگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جہاں پر ریڈ زیادہ بہتر ہوئے ہیں اور کہاں پر ریڈ جو ہے وہ مزید کم ہوئے ہیں آئیے نقشے پر چلتے ہیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ایم بلوگ سے دوستو ایم بلوگ میں جو مارکٹ میں دو تین ٹرانزکشنز جو میں نے دیکھی ہیں وہ تقریباً آلموسٹ اس ایرئے میں جو پلوڈ ہے وہ نبی لاکھ روپے میں ایزیلی سیل ہو جاتا ہے اس ایرئے میں پلوڈ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک کروڑ پانس سے ایک کروڑ دس لاکھ روپے تک ٹھیک ہے جی اور جو ایم بلوگ کا یہ والا ایریا ہے یہاں پہ بھی تقریباً نائنٹی تک کا لوگ ڈیمانڈ جو ہیں وہ مارکٹ میں نائنٹی ٹو نائنٹی تھری اور نائنٹی فائف تک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ اون کے باہر کیا آفر کرتا ہے ایم بلوگ کے گھروں کے حساب سے بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ گھر بن رہے ہیں اس لیے یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹ میں گراوٹ جو ہے وہ اب بالکل نہیں آنے والی ایک پلوڈ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کے بلوگ کی طرف تو دوستو ڈیفینٹلی کے بلوگ میں تھوڑا سا بھی ایشیوز ہیں لینڈ کے تھوڑا ایک دو جگہ پہ لینڈز کلیر نہیں ہے لیکن جس طرح ہی وہ چیزیں کلیر ہوتی ہیں اور کے بلوگ جو ہے وہ سب سے خوبصورت بلوگ ہے جو کہ جس کا میجر پارٹ جو ہے وہ سنٹرل سکوئر کے بالکل قریب ہے یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ ستر لاکھ روپے سے لے کے ان ایریا میں یہاں پہ اس ایریا میں ستر لاکھ روپے میں ایزی لی پلوڈ مل جاتا ہے اور اس ایریا میں تقریباً پچھتر سے اسی لاکھ روپے کا ریٹ ہے ڈپینڈ اون باہر کے باہر کیا آفر دیتا ہے ایچ بلوگ میں سپیشلی ایچ ون میں جو ریٹ ہے وہ تقریباً ایٹی فائیو سے نائٹی تک کا ہے ایچ ٹو میں جو ریٹ ہے وہ تقریباً سیونٹی فائیو سے آلموسٹ ایٹی تک کا ہے اور ایچ ٹری کی بھی یہی صورتحال ہے سیونٹی فائیو سے ایٹی تک کی اور ایچ فور کا جو یہ والا پارٹ ہے یہاں پہ تقریباً آلموس نبے لاکھ روپے کا ریٹ ہے اور جو یہ والا پارٹ ہے یہاں پہ اسی سے پچاسی لاکھ روپے کا ریٹ ہے اور آئی بلوک میں آئی بلوک میں بھی آلموس جو ریٹ ہے وہ اسی لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے اور تقریبا 90 لاکھ رپے کے درمیان آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ پلوڈ مل جاتا ہے اس میں یہ کاسٹ آف لینڈ ریٹ ہے ناظرین کئی کسٹمر جو ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے ریٹ یہ بتایا تھا پھر آپ ڈیولمنٹ شارجز کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کاسٹ آف لینڈ کے ریٹ ہے 21 لاکھ رپے آپ نے اس کے علاوہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے چلتے ہیں سیدھا ڈی کی طرف ڈی تھری اچھا ایریا ہے ڈی ٹو بھی اچھا ایریا ہے یہاں پہ آلموس جو ریٹ ہے وہ تقریبا 70 سے 75 لاکھ رپے کا ہے ڈی ون میں آپ کو 60 سے 55 سے 60 لاکھ رپے اور ڈی فور میں 60 سے 65 لاکھ رپے تک جو ہے وہ بائر اویلیبل ہو جاتا ہے سیلر تھوڑا سا آگے کی طرف ہے ای بلوک کی جاتا ہے بات کریں یہ تھوڑا سا لکشہ اولڈ ہے میں ویسے آپ کو وربلی بتا دیتا ہوں کہ ای بلوک میں جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ پانچ مرلہ 28 سے 32 ہے پانچ مرلہ 28 سے 32 ہے دس مرلہ جو ہے وہ آلموس 45 سے 55 ہے اور ایک کنال جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے اب ہم آتے ہیں سیدھا جی بلوک کی جانے ہی دوستو جی بلوک میں آپ کو بہ آسانی پلوڈ جو ہے وہ 55 سے 60 لاکھ رپے کے درمیان کاسٹ آف لینڈ میں مل جاتا ہے اے بلوک کی بھی صورتحال تقریبا جی بلوک والی ہی ہے 55 سے 65 لاکھ رپے کے درمیان ایزیلی پلوڈ مل جاتا ہے اے بلوک میں 50 سے 60 لاکھ رپے کے درمیان تھوڑا سا جو یہ والی پٹیاں ہیں یہ تھوڑا سی مہنگی ہیں یہ ایونیو جو بڑا گولف ایونیو ہے ایک سو پچاس پیڈ روڈ جو ربانجہ کے قریب جارہا ہے تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے باقی ادھر آپ کو 48 سے 55 لاکھ رپے میں ایزیلی پلوڈ مل جاتا ہے آتے ہیں ہم اے بلوک کی جانے دوستو اے بلوک میں 45 سے 50 لاکھ رپے کی رینج میں آپ کو بہت سانی پلوڈ مل جاتا ہے لیکن یہ والی پٹیاں ہیں یہاں پہ کوئی 52-50 لاکھ رپے تک کا ریٹ ہے کیونکہ یہ ایم بلوکیں بہت نزدیک ہیں اس کے بعد ہم سیدھا چلتے ہیں کیو بلوک کی جانے دوستو کیو بلوک میں 58 لاکھ رپے سے لے کے 65 لاکھ رپے کے درمیان کیو ون میں آپ آجیں 60 سے 65 کر لیں کیو فور میں بھی 60 سے 65 کر لیں کیو ٹو میں تقریباً 58 سے 65 کر لیں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ 55 سے 60 لاکھ رپے کے درمیان بہت آسانی پلوڈ لے سکتے ہیں آر ون میں آپ آجیں آر ون میں آپ آئیں گے جو آر ون کا یہ والا ایریا ہے یہ 55 سے 60 لاکھ رپے والا ایریا ہے آر ڈو کا جو یہ والا ایریا ہے یہ 65 سے 70 والا ایریا ہے آر فور کا جو یہ ایریا ہے یہ 55 سے 60 کا ہے اور یہ والا ایریا 60 سے 65 لاکھ رپے تک کا ہے آٹھ مرنا میں چونتیس لاکھ رپے سے لے کے چالیس لاکھ رپے کے درمیان آپ کو باسانی کاسٹ آف لینڈ میں پلوٹ مل جاتا ہے وی بلوگ میں ستارہ لاکھ رپے سے لے کے بیس لاکھ رپے کا کاسٹ آف لینڈ پلوٹ مل جاتا ہے ایس بلوگ میں پنتالیس لاکھ رپے سے لے کے پچپن لاکھ رپے تک ایزی لی پلوٹ مل جاتا ہے او بلوگ میں تقریبا پچاس سے ساٹھ لاکھ رپے کے درمیان مل جاتا ہے این بلوک میں ساٹھ سے ستر لاکھ رپے میں ایزیلی پلوٹ مل جاتا ہے دسور لگی بات کر لیں پودیشن ایریے میں تقریبا سنتالیس اٹھالیس سے پچپن لاکھ رپے کی ریج میں گاست آف لینڈ میں ایزیلی پلوٹ مل جاتا ہے وائی بلوک میں آلموسٹ سنتالیس اٹھالیس سے پچپن لاکھ میں ایزیلی پلوٹ مل جاتا ہے ایکس بلوک میں آلموسٹ چالیس سے اٹھالیس لاکھ روپے کے درمیان چیزیں ملنا شروع جاتی ہیں لیکن جو یہ والے آریا ہے یہاں پہ پچاس سے پچپن لاکھ روپے کا ریٹ ہے ٹی بلوک میں ستارہ لاکھ روپے سے لے کے بائیس لاکھ روپے کی رینج ہے بائیس لاکھ والے پلوٹ جو ہے وہ ایدھر تھوڑا قریب آئے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں باقی آپ کا ریٹ سٹینڈرڈ ہی آلموسٹ ٹی بلوک کی بھی صورتحال ٹی بلوک والی ہے لیکن پی بلوک میں سونہ لاکھ سے انیس لاکھ روپے کے درمیان بہ آسانی پلوٹ پینڈ ڈاؤن لوکیشن مل جاتا ہے۔ ڈبلیو ٹو اور ڈبلیو ون جو ہے وہ تقریباν بتیس لاکھ روپے سے لے کے جی ہاں دوستو بتیس لاکھ روپے سے لے کے پین تیس لاکھ روپے میں آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے اس میں ہم یہاں پہ ہم بی ون کو جو ہے وہ مس کرگئے بی ون میں آپ کو تقریباً بیالیس سے پچپن لاکھ روے کے درمیان جو ہے وہ پلوٹ ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے دوستو کوشش ہی ہوتی ہے بخصر شورٹ ویژن میں آپ کو ریٹس کا آئیڈیا دے دیا جائے جب آپ بیچنے جاتے ہیں یا پلوٹ خریدنے جاتے ہیں تو یہ ریفیڈنٹلی آپ کو تھوڑا سا اس میں اپنے آپ کو فلیکسیبل لگنا ہے بیچتے ٹائم بھی اور خریدتے ٹائم بھی تو آپ میں یاد کی گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ